موسیقی کھلی کتاب تھی ان کی زندگی میں کوئی پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اتنے فراق دل اتنے مہمانواز اتنا اپنے دل میں انسانوں کا درد رکھنے والے انسان کہ میں نے ان جیسا انسان ابھی تک نہیں دیکھا کبھی امریکہ سے تھے لیکن کبھی بہت بڑی گاڑی کی خواہش نہیں کی ان کے پاس میں رخل ایک یا دو ان کے ایک پجاما اور ایک ان کا کمیز ہوتا تھا ایک وہ پہنتے تھے اور ایک انہوں نے ایک چھوٹے سے گندے سے بیگ میں ڈالا ہوتا تھا یہ تھی ان کی زندگی امریکن بندہ اور ملانگ نیک صیرت اور بالکل دنیاوی چیزوں سے پاک دنیاوی چیزوں سے محبت کی نہیں اور ایک تفہہ جب میں انہیں ملنے گیا تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی پنجابی یا لوکل پریسٹ ان کے جو کام کو دیکھے اور انسپائر کرتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لوکل پریسٹ جو ہیں وہ مارواڑی یا بوری منسٹری میں دلچسپی لیں تو انہوں نے مجھے بلایا اور میں ان کی دعوت پر بھاول پر گیا ہم تقریباً دپیر کے تین بجے وہاں پہنچے کھانا کھایا پھر فادر جی نے ہمیں آرام کرنے کے لئے کہا کیونکہ یزمان منڈی کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں پر ہم نے جانا تھا اور وہاں پر پھر ہم نے پوری رات وہاں کے جو ہندو آٹکیسٹ جو گروپ تھے ان کے ساتھ ہم نے پوری رات عبادت کرنا تھی تو فادر جیم چاہتے تھے کہ میں اور میرے ساتھ جو کیٹیکسٹ تھے ہمیں آرام کر لیں تاکہ ہم رات کو دھیان سے اور اچھے طریقے سے جو آٹکیسٹ ہندو گروپ تھے ان کے ساتھ ہم رات گزار سکیں تو فادر جیم کے ساتھ اس طرح رات گزارنے کا وہ وقت گزارنے کا موقع ملا پھر رات تو ہم یزمان منڈی چلے گئے اور پھر ہم نے رات وہاں پر گزاری لیکن فادر جیم کے ساتھ جتنا بھی ٹائم میں نے گزارا وہ ایسے تھا جیسے آپ کسی مقدس کے ساتھ فادر جیم اپنی پرسنیلٹی کے لحاظ سے بڑے سادہ اور ملنگ نظر آتے تھے لیکن وہ بڑے ذہین انسان تھے وہ ہیمن رائٹس کے کام کو بہت سمجھتے تھے وہ انسانی خدمت کو بڑی گہرائی میں سمجھتے تھے ان کے اندر یوکرست کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ایک تفاہ مجھے یاد ہے کہ آٹھ ڈسمبر کو ملتان میں ملتان بشہ سوس میں بہت بڑی پاک ماس ہو رہی تھی اور جس میں ایک بشپ نے خالد رانجہ کو بلائیا ہوا تھا اور جب تبدل کا وقت تھا اور بشپ صاحب نے اسی وقت خالد رانجہ کو آلٹر پر بلالیا تاکہ وہ اپنی تقریر کر کے چلے جائیں فادر جیم کو یہ بات بہت ناغوار گزری وہاں پر بہت سے اور قاہن اور لوگ تھے کسی نے مائن نہیں کیا لیکن فادر جیم نے اس کے عبادت کے بعد بشپ صاحب سے اپنی جو رائے تھی اس کا اظہار کیا اور کافی نرازگی کا اظہار کیا کہ یوکست کے وقت کوئی بھی جب اور خاص طور پر تبدل کا وقت کوئی بھی اس وقت آلٹر پر نہیں آسکتا اور آپ نے ایسا کیوں کیا تو فادر جیم کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑا اور انہیں ملتان ٹائسی سے فیصلہ بار ٹائسی سے یا ڈومینیکن ہاؤس فیصلہ باد میں ٹرینسور کر دیا گیا لیکن فادر جیم سچی بات اور سچائی سننے اور سچائی بولنے کی ہمت رکھتے تھے اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنے زندگی میں کسی انسان کو ایک بھی دکھ دیا ہوگا خدا فادر جیم کی روح کو ہمیشہ کا آرام بخشے اور ہم سب کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم ان کی نیک زندگی کے نقش قدم پر چل سکے شکریہ شکریہ